شب جو مسجد میں جا پھسے مومن رات کاٹی خدا خدا کر کے تو سامین آپ کا اور ہمارا انتظار بھی ختم ہوا خدا خدا کر کے آتی ہے اردو زبان آتے آتے کہ ایک اور شائرانہ اپیسوڈ میں میں سادیا سید آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں آج ہم آپ سے مغلو کے آخری دور کے ایک ایسے شائر کے بارے میں گفتگو کریں گے جن میں نازق قیالی غالب سے زیادہ پائی جاتی تھی جیہاں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جاتے جاتے پچھلی بار ان کا ذکر بھی چھیڑا تھا چلی بتا ہی دیتی ہوں ان کا نام ہے مومن خان مومن حالکہ گھر والوں نے ان کا کچھ اور نام رکھا تھا لیکن کسی بزرگ نے مومن تجویز کیا اور آج تک وہ اسی نام سے مشہور ہیں دہلی میں حکیموں کے خاندان میں پیدائش ہوئی حالکہ کشمیر سے تعلق رکھتے تھے خود بھی حکمت سیکھی اور کافی کم عمر میں اردو فارسی اور عربی زبان میں مہارت حاصل کر لی حافظہ اتنا تیز تھا کہ ایک بار کوئی بیان سن لیتے تو جون کا تون یاد ہو جاتا ان سب قوبیوں کے ساتھ ساتھ وہ شترنج، موسقی، ماتھمیٹکس اور علم نوجوم یعنی اسٹرولیجی بھی زبدست جانتے تھے بھئی میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ کسی نے مرزا غالب سے کہا کہ اگر مومن یہ سب شوق چھوڑ دیں کہ صرف شائری پر ہی دھیان دیں تو میاں غالب کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو اور غالب کی آلہ ظرفی دیکھئے کہ انہوں نے اس بات کا اطراف بھی کیا چونکہ ایک ہی زمانے کے شاعر ہیں جب بہدر شاہ زفر کا دربار لگا کرتا تھا تو ظاہرہ مخابلہ بھی رہتا ہی ہوگا اس کے باوجود مومن کے ایک شیر پر غالب میں ایسی تعریف کی کہ اپنے دیوان اس کے بدلے میں دینے کو تیار تھے کہ جناب یہ شیر مجھے دے دیں اب پورا دیوان لے لیں وہ بڑا مشہور شیر ہے اور ہم آج اسی شیر کی تشریفی تفصیل سے سمجھائیں گے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا شاعری اصل میں ہے ہی لفظوں سے کھیلنے کا نام کتنے سادہ الفاظ میں کتنی خوبصورت اور گہری بات کہہ گئے مومن اس شیر کا سارا نچوڑ ہے لفظ گویا میں جس کا مطلب ہے جیسے کی means as if اور گویا نے جب کے ساتھ مل کر شیر کا مزہ دو بالا کر دیا شاعر اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ تم یہی کہیں ہوں تمہاری موجودگی کا احساس مجھے اکیلا پن محسوس نہیں کرنے دیتا چلیے اب اس لفظ کو ایسے سمجھئے جیسے میں آپ سے کہوں آپ تو ایسے انجان بن رہے ہیں گویا کچھ خبر ہی نہیں یا پھر کسی خالی گھر کو دیکھ کے کہا جائے ایسا ویران ہو گیا گویا یہاں کبھی کوئی رہا ہی نہ ہوں اب لفظ گویا کے ایک اور معنی ہیں بولنا دیکھیں اب شیر کا رنگ بلکل مختلف نظر آئے گا شاعر کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے باتے کر رہا ہے یا یوں کہیے کہ ایسا لگتا ہے جیسے میرا محبوب مجھ سے ہم کلام ہے مجھ سے مخاطب ہے اور اس طرح اس سے جدائے کا احساس ہی نہیں ہوتا وہ ہر وقت میرے پاس ہی رہتا ہے میرے ساتھ ہی ہے اب یہ دیکھئے کہ غالب جو اپنی لئے یہ کہتے تھے ہیں اور بھی دنیا میں سقنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور بھئی جن کو اپنی شاعری پر بڑا ناستہ بہت فقر تھا وہ اپنے مخابلے کے شاعر کی ایسی تعریف کر دیں کہ پورا دیوان ایک طرف اور مومن کا یہ شیر ایک طرف یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس تعریف کی وجہ سے اس شیر کو اور مقبولیت مل گئی یا یہ ایک انداز تھا دوسروں کو عزت دینے کا حوصلہ افضائی کرنے کا بھئی نہ تو کوئی دیوان دیتا ہے نہ کسی اور کا وہ ہو سکتا ہے اب ذرا یہ سوچئے کہ ہم انہی شاعروں کو فالو کرتے ہیں اور ہمارے سامنے کوئی آگے بڑھتا ہے تو ہم اس کو رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں لیکن ان شاعروں سے یہ نہیں سیکھتے کہ کسی کو اوچھا اٹھانا بھی کتنی بڑی اور عزت کی بات ہوتی ہے چلی خیر واپس موضوع پہ آتے ہیں مومن کی شاعری کی بنیاد حسن اور عشق ہے اور آپ اردو کے خالص قزل گو شاعر ہیں ان کے شاعری میں نہ صرف دلی کی خاص زبان بھے بلکہ روز مرہ بولنے والی ترز اور محاوراتی رنگ بھی نظر آتا ہے تبیت بھی عاشقانہ پائی تھی اور وہی مزاج ان کے شاعری میں جھلکتا بھی ہے ناوک انداز جدھر دیدائے جانا ہوں گے نیم بسمل کئی ہوں گے کئی بے جان ہوں گے یعنی معشوق کی نظروں کی تیر ایسے قاتل ہیں کہ کتنے ہی لوگ غائل ہو جائیں یہاں تک کہ جان سے بھی جلے جائیں کیا بہترین انداز پایا تھا کہ احسان الفاظ میں گویا کی دنیا آباد تھی جیسے یہی اشار سن لیجئے تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا حال دل یار کولی کھونکیو کر ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا خیر قصہ مختصر مومن نے اپنی زندگی میں شاعری کی ایک الگ ہی چھاپ چھوڑی اور جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا علم نجوم جاننے کی وجہ سے اپنی ہی زندگی میں اپنی وفات یعنی موت کی بھی پیشنگوئی پریڈکشن کر دی اور اسی طرح سیڑی سے گر کے سن اٹھارہ سو پچاس میں ان کا انتخال ہوا ان کا مزار دہلی کے خبرستان مہندیان میں ہیں لیکن ایسے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں ہم اور آپ جیسے چاہنے والوں کی دلوں میں ان دو چار شیروں سے ان کی شاعری کا کیا حق ادا ہوگا وقت کم پڑ جاتا ہے اور ہماری باتیں پوری نہیں ہوتی تو ایسا کرتے ہیں مومن کی ایک بہت پیاری اور مشہور غزل کے ساتھ ہم آج کی محفل سے رخصت لیتے ہیں غزل تو کافی لمبی ہے لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے کچھ اشار زیر قدمت ارز کرتی ہوں وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کی نا یاد ہو وہیانی وعدہ نبہ کا تمہیں یاد ہو کی نا یاد ہو وہ نئے گلے وہ شکایتیں وہ مزے مزے کی حکایتیں وہ ہر ایک بات پہ روٹنا تمہیں یاد ہو کی نا یاد ہو سنو ذکر ہے کہ ایسا لکا کی کیا ایک اپنے وعدہ تھا سو نبھانے کا تو ذکر کیا تمہیں یاد ہو کی نا یاد ہو جسے آپ گنتے تھے آشنا جسے آپ کہتے تھے باوفا میں وہیں ہوں مومن مبتلا تمہیں یاد ہو کی نا یاد ہو